ملکم باک کیا آپ کی ملاقات ہم نیوٹرشنس سے کروائیں گے آج ہم بات کرنے والے ہیں انیمیا کیا حوالے سے جو خون کی کمی ہوتی ہے پدائشی طور پر جو اس طرح کا پروبلم ہے وہ ڈائیٹ سپس کمی کو کیسے پورا کیا ازاد سکتا ہے اس کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہوں گی اومی فروا جو کہ ہماری نیوٹرشنس ہے ویلکم کل شو اومی فروا کیسے ہاں؟ ہنکی سو ہم کمیں میں بالکل ٹھیک انیمیا بیسیکل ہے کیا اس کو ہم دیفائن کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس کی ڈائیٹ پر آئیں انیمیا کی بیسیکلی بہت سی فارمز ہیں با جو موسٹ کومن ہم دیکھتے ہیں وہ آئرن ڈیفیجنسی انیمیا یعنی خون کی کمی اور یہ بچوں میں اور سپیسیفکلی جو فیمل پوپولیشن ہے اس میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور اس کی ریزنز بھی بہت ساری ہیں لیکن اس کے پہلے کلینیکل سائنس ان سیمٹمز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ بچوں میں تو جو مینٹل اور فیزیکل گروہت ہے وہ زیادہ ڈیلیے ہوتی ہے تائمی گروہت نہیں ہوتی اس کے علاوہ بچے اور جو اگر ہم ایڈلز کو بھی دیکھیں تو وہ جلدی تھک جاتے ہیں کمپلیکشن پیل ہو جاتا ہے شورٹنس آف بریتھ ہوتی ہے اور جب شورٹنس آف بریتھ ہے تو ایسے میں ایڈلز کو بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کی جو بین ریزن ہے وہ یہی کہ آپ کا جو آئرین ہے وہ آپ کے ہیمو گلوبین کا ایک بہت امپورٹنٹ کامپوننٹ ہے اس کی وجہ سے آپ کی باڈی میں اکسیجن جو ہے وہ فریلی موف کرتی ہے تو جب آئرین کی ریفیشنسی ہوتی ہے تو ایسے میں ہیمو گلوبین جو ہے وہ آپ کا اس طرح سے اچھا بھی نہیں ہوتا اور پھر شورٹنس آف بریتھ اس قسم کے اور پھر ایک چینج ہو جاتی ہے یہاں تو وہ برٹل ہوتے بلکل سپون شیپ ڈیلز جو ہے یہ کاممن اس کا سمٹم ہے اور یہ بہت نفذر آتا ہے کامپلیکشن کے علاوہ نیلز بھی یلو ہو سکتے ہیں اور فیملز میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ جتنی بھی فیمل پاپولیشن ہے یہ ضروری نہیں کہ انہیں بولی سیسٹک آوریز ہی ہو تو انہیں منسٹریشن میں پرابلم ہے ایٹ نائمز آئرین ڈیفیشنسی بھی ہوتی ہے اچھا ٹھیک ہے اب اس میں ہی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں جب اس کی ہم ڈائیٹ تھریپی کی بات کرنا ہے ایک تو اس کے جو ریزن جاتے ہیں وہ یہ کہ ہماری جو پوپولیشن ہے اس کا آئرین انٹے کتنا اچھا نہیں ہے آئرین رچ ڈائٹ سے ہی لے رہے اس کے علاوہ کچھ لوگوں میں اتنی اویرنس نہیں ہے وہ آئرین کا سپنیمنٹ تو لیتے ہیں تو ایسے نائم میں لیتے ہیں کہ اس کی ٹھیک اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے جو ایمپورٹن چیز وہ تو یہ کہ سب سے پہلے ایک تو سف ہیمو گلوبن جو ہے وہ اس کا واہر ٹیسٹ نہیں ہے اس پر الائے نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا اگر ہیمو گلوبن کام ہے یا زیادہ آ رہے تو آپ کا آئرین ٹھیک ہوگا نہیں اس کے لیے جو ٹیسٹ ہے وہ ہے سرم فیرتن بالکل اگر آپ فیرتن چیک کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ میں آئرین کی ڈیفیشنسی ہے یا نہیں اس کے علاوہ جب بھی کوئی ایسے سائنز ان سپٹمز ہوں تو ہمیشہ کنسل بھی کر لینا بہتر ہوتا ہے بجائے کہ خود ہی سے کچھ روز سپلیمنٹ سلتے ہیں بلکل اور آئرین رچ ڈائیٹ جو ہے اس میں بھی دو تر آنکہ آئرین ہوتا ہے ایک ہمارے پاس ہیم آئرین ہوتا ہے جو ملتا ہے جو ملتا ہے جو ملتا ہے اس کی ابزورپشن باڈی میں بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ ہیمین جو ہیں وہ جتنے ہیں آئرین سے جو بھی ہم لیتے ہیں نیوٹرین اس کو زیادہ بہتر ایبزورپ کرتے ہیں لیکن جب ہم اس کو پلانٹ سورس سے لیتے ہیں تو وہ نون ہیم آئرین ہوتا ہے اور وہ اپنی ایبزورپشن کے لیے وائٹیمن سی پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اگر آپ نے سپوز کوئی بھی آئرین والی سبزی کھائی ہے تو اگر آپ نے ساتھ میں وائٹیمن سی نہیں لیا تو وہ باڈی میں ایبزورپ ہی نہیں ہوگا اور بہت سی چیزیں جسے آپ کا کیفن انٹیک ہے چاہے کافی ایسی چیزوں کے ساتھ آئرن والی چیز لیا وہ ایبزورب نہیں ہوگا کیلسیوم کے ساتھ اور یہ میں فرما ہوں آویرنس نہیں ہے لوگ بالکل یہ نہیں ہے اور بہت سی لوگ ہیں جو کہ آئرن کا سپلیمنٹ اگر انہیں ڈاکٹر نے دیا یا سپوز ان کے بچوں کو بھی کوئی سرب دیا یا ٹیبلٹ فرم میں دیا تو وہ اس کو دودھ کے ساتھ لے رہے ہوتے ہیں اور کیلسیوم اور آئرن یہ دو میجر منرلز ہیں اور یہ باڈی میں ایک ساتھ ابزورب ہو ہی نہیں سکتے اس لیے بیسٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کیلسیوم کا سپلیمنٹ بھی کچھ لوگوں کو اگر ریکمینڈ کیا گیا تو اس کو اگر ایبنگ میں لے رہے ہیں تو آئرن کو صبح میں لیجیے یا ایک ہم اس طرح سے بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آلٹرنیٹ ڈیس پر لے سکتے ہیں کہ ایک دن آئرن کے سپلیمنٹ لیں پوری پناہ ایک دن کیلسیوم کا لیں اور اس میں بھی یہ ساتھ بی وائٹمیلز جو ہوتے ہیں نیمیا میں ان کا بھی رول بہت کروشل ہوتا ہے اب بہت سے لوگ افورڈی بیلیٹی کی وجہ سے وہ بلکل میٹ والی چیزیں نہیں لے سکتے تو ایسے میں سبزیاں دالنے یہ بھی بہت استعمال کرنی چاہیے بینز استعمال کرنے چاہیے اس کے علاوہ جو دود ہے وہ ایک بہت پور سورس ہے آئرن کا اب مدرز یہ کرتی ہیں کہ وہ جو بچوں کا ایک ٹائم ہوتا ہے نا کہ وہ انہوں نے سالیڈ فود بھی سٹارٹ کی اس کے بعد ایک سال کی عمر کے بعد بچوں کو نارمل فیملی میلز لینے چاہیے انہیں سب کچھ کھانا چاہیے اس میں پھر ملک کی وہ جو کونٹری ہوتی ہے نا ہمیں کم کر دینی چاہیے کیونکہ بچے کا پیٹ بھر جاتے دودھ سے اور دودھ میں اتنا آئرن نہیں ہوتا تو پھر ایسے میں بھی بچے انیمک ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور ہم بہت زیادہ جو کامن چیز ریکھتے ہیں کہ سپلیمنٹ جو ہے اس کو چائے کے ساتھ لیا جا رہا ہے کافی کے ساتھ لیا جا رہا ہے اور ہم کھانے پہ نہیں سپلیمنٹ پہ اپنے فرما زیادہ دھیان دھانے بلکل اب ہوتا ہے کہ سپلیمنٹ آپ کو ہر کسی کو نہیں ریکوائرد ہوتا کچھ کیسے سے ہوتے ہیں ایک تو ویسے ہی سب ہی کو اپنی جو ڈائٹ ہے وہ آئرن رچ رکھنی چاہیے اسپیشلی جو women of reproductive age ہوں آئرن رچ ڈائٹ ہے کونسی آئرن رچ ڈائٹ ہے کہ آپ کی ڈائٹ میں گوشت کا استعمال آپ ضرور کریں سبزیوں کا استعمال کریں ڈائر گرین لیفی ویجیٹیبلز کا استعمال کریں ڈائر گرین لیفی ویجیٹیبلز کا استعمال کریں ڈائر گرین لیفی ویجیتیبز کا استعمال کریں اس کے علاوہ وائٹمین سی وائٹمین سی آپ کو صرف سٹرس فروٹ سے نہیں ملتا اور بھی بہت سے اس کے سورسز ہیں شملا مرش میں بہت اچھی ایماؤنٹ میں ہوتا ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اگر پیشنٹ اس کو کوئی ایسی چیز دی ہے سپوز کڈنی بینز کھانے لگے ہیں آپ اس کے اوپر لیمن سپرنکل کرنے تو وہ ایبزورب بھی ہو جاگا جو اس کے ایرن ہے پھر ایک اور بہت جو مسکنسپشن ہے وہ یہ کہ ایپل جو ہے بہت اچھا سورس ایرن کا ایرن کا ایسا بلکل نہیں ہے آپ نے ایپل میں 1% ہوتا ہے اگر اللہ ہمارا رہے کہ 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 ہمیں تو سیف کھلاتے رہتے ہیں اب ہی اپو سیف کھوٹے اس میں جو بیسی کلی ان کی جو ہے نیوٹرنز کی ایک بیوییلیبیلیٹی بھی ایکی فیکٹر ہے کہ وہ بوڈی میں کس حد تک ابزورب ہوں گا ایرن کا یہ ہے کہ جو ایپل میں ایرن ہے اس کی بیوییلیبیلیٹی اچھی ہے لیکن اوور اول اپل میں 1% ایرن ہے پوٹیشیم اس میں بہت زیادہ وہ بلد پریشر کے لیے بہت اچھا لیکن اگر کوئی بھی اس کو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کو ٹریٹ کرنے کے لیے استعمال کرے اپل جوس کو اپل کو تو ایم سوری it won't help جو سویر کسیز ہوتے ہیں انیمیا کے وہاں پہ ہمیں سپنیمنٹس استعمال کرنے ہی پٹھتے ہیں کیونکہ ڈائیٹ کے ساتھ خالی آپ وہ والا ریزلٹ اچیو نہیں کر سکتے وہ امپروفمنٹ نہیں آئے گی اور فیمیل میں بہت ہے کہ وہ عورتی سیدھی فیٹ ڈائٹ وغیرہ کرتے ہیں تو ہر لاؤس ہو رہاں بہت زیادہ بہت بڑا ایشو ہے تو وہ بھی آئرن کی ڈیفیشنسی اور آپ کے بھی وائٹی ملک کی بھائیٹ کی بھائیٹ بھیجائے اس کے لئے کیا کھانا چاہیے اس کے لئے یہ کہ جب بھی آپ نے ویٹ ڈالس کی طرف جانے تو آپ کی کالریز مہتر کرتی ہیں آپ نے اپنی کالریز کام کرنے ہیں لیکن کیٹو ڈائٹ ہے کیٹو ڈائٹ بہت غلط ڈائٹ ہے کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے اور مجھے ان لوگوں پہ حیرت ہے جو اس کو پروموٹ کرتے ہیں اس میں پریمچور ایجنگ ہو جاتی ہے میری انسٹرگرام پہ میری فالوور بھی میری فرنڈ بھی ہیں کیٹو ڈائٹ کر رہی کہ اس کا hair fall اتنا میجر ہو گیا اس کی وجہ سے بالکل اور اس کے بعد لوگ پلاسٹک سرجنز کاسمیٹک سرجنز کے پاس جا رہے ہیں پی آر پی کروا رہے ہیں کیونکہ اس میں اتنی پریمچور ایجنگ ہو رہی ہے اور لوگوں کو یہ بیٹر ریالٹی کہ اویرنیس ہے ہی نہیں مطلب اویرنیس کچھ چیزوں میں سوشل میڈیا پر تو آگی بٹ انہیں یہ نہیں پتا کہ کیٹو ڈائٹ میں آپ ایک جو آپ کا نیچرل میٹابولک پیتھوئے آپ اس سے ہٹ کے اپنی باڈی کو لے کے جا رہے ہیں آپ کی باڈی فیٹس پر سروائیف کرنے کے لیے نہیں بنی آپ کے گرینز جو ہیں وہ بہت اچھا سورس ہوتے ہیں آئرن کا لیکن فائیبر وغیرہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کمپ اس میں دیکھیں وہ آپ کی تو آپ کے سٹمک کے لیے بہت نیسیسری ہیں دوسرا لوگ اس میں کہہ رہے ہیں نہیں ہمارا تو جی فیٹ سے ہم نے تو ڈائیبیٹیز کر لی ٹھیک اور یہ وہ ڈائیبیٹیز نہیں ایسے ٹھیک ہوتی وہ بھی ایک میٹابولک ڈس آرڈر ہے اور لوگ خود سے انٹرنیٹ پہ جا کے اور اس طرح بہت سے نیوٹریشن کوائکس نے آج کل ان کو فالو کر رہے ہیں انہوں نے انسولین چھوڑ دی لیٹر آن they end up in the hospital bed جو کہ بہت زیادتی والی بات ہے اور پھر فیمل کو پری مچور ایجنگ ہو رہی ہے کہ وقت سے پہلے چہرے پہ جھوڑیاں آ رہی ہیں آپ اس میں یہ دیکھیں کہ ایک نارمل پرسن جو ویٹ لوس کرتا ہے ہیلڈی طریقے سے تو وہ واپس گین نہیں ہوتا اگر آپ نے ہیلڈی میں کیا اگر آپ نے کوئی ڈراسٹک ویٹ لوس کی ہے تو پہلی بات تو یہ کہ وہ آپ کی باڈی کے لیے اچھا نہیں ہے باڈی اتنا جو ڈراسٹک چینج ہے اس کے ساتھ اسی بھی تو انیمیا ہو سکتا ہے نا بلکل ہوتا ہے وہ دیکھیں وہ انیمیا ہی ہے کہ جب آپ نے نیوٹرینٹس کی ڈیفیشنسی ہوئی اور آپ کو اتنا زیادہ ہیر فال ہو گیا کہ آپ کا لٹرلی لوگ جو ہیں وہ بارڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں سپیشلی لڑکیاں جو ہیں اور مطلب چلیں لڑکے تو پھر بھی وہ چل جاتے گزارا لڑکیاں لڑکیاں گزارا ہی نہیں ہے ہمارا تھوڑے سے بال گرے مجھے تو بہت زیادہ ہیر فال ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس میں کیتوجینک ڈائیٹ میں اوپر سے یہ بھی ہے کہ اس میں پروٹین انٹیک بھی آپ کا ہائی نہیں ہوتا اس میں فیٹ ہائی ہوتا ہے تو فیٹ سے آپ کو ایسا کچھ بھی خاص نہیں مر رہا آپ کے مسلز کو آپ کے بالوں کو بھی فروٹین کی ضرورت ہے انیمیا کی بہت سی فارمز ہیں جس میں فروٹین کی ڈیفیشنسی کا انیمیا بھی ہو سکتا ہے بی وائٹامنز کا بھی ہو سکتا ہے اور کچھ کیسز میں انیمیا ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو سیلیک ڈیزیز ہوتا ہے جو کہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے پیشنٹ جو ہیں گلوٹن ایک ایسا پروٹین ہے اس کو نہیں ان کی باڈی بھی طولیٹ کر پاتی وہ گندم بغیرہ کچھ ایسے گرینز ہیں ان میں پایا جاتا ہے اب کئی لوگ ہیں وہ ویٹ لاؤس کے لئے پروٹ کرتے ہیں جی پلیز گو فور اگلوٹن فری ڈائٹ کیوں آپ کو گلوٹن فری ڈائٹ چاہیے اگر آپ کی باڈی کو گلوٹن انٹولرنس نہیں ہے why do you need a gluten free ڈائٹ گلوٹن چاولوں میں نہیں ہوتا اور ہم جو سلیک ڈیزیز کے پیشنٹس ہیں ان بیچانوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ کے سٹمک میں hair like projections ہوتی ہیں جنہیں علائے کہتے ہیں اور وہ آپ کی foods and nutrients کو absorb کرتے ہیں ان پیشنٹس میں وہ علائے بلکل flat ہو جاتے ہیں یعنی وہ hair like projections ختم ہو جاتے ہیں ان لوگوں میں انیمیا بچوں میں بھی بڑا سویر ہوتا ہے اور ہمیں ان کی ڈائیٹ وغیرہ بہت دیکھ کے کرنی پڑتی ہے کیونکہ آپ کو iron اور B vitamins کا ایک جو میجر سورس ہے grains اور specially wheat جو آپ کو گندم کاٹ ہے آپ اس طرح سے نہیں استعمال کر پا رہے ہیں اور وہ لوگ جو کیٹو ڈائیٹ وغیرہ ان پر جاتے ہیں تو ان کو کتنی قسموں کے انیمیاں ہو جاتے ہیں وہ خود کو چیک بھی نہیں کرواتے ہیں یہ لٹری لوگ پرموٹ کر رہے ہیں بالکل انہوں نے اس کو ایک بزنس بنا لیا ہے کہ they are actually delivering you کیٹو جینک ڈائیٹ اور میں اگر بتا ہوں نیوٹرشن is very simple میں نے اپنا 19kg weight close کیا کیونکہ مجھے ایک فریکچر ہو گیا تھا جس کے بعد i put on a lot of weight اور صرف healthy balanced tight سے کیا تھا بہت زیادہ میں نے ایکسرسائز بھی نہیں کی کیونکہ میری اپنی studies ایسی tough آپ بالکل اس میں maintain balance بالکل maintain رہتے ہیں کہ even if sometimes i gain weight تو میں اس کو بہت انام سے lose کر رہتی ہوں healthy way میں کرتی ہوں جنگ food بھی کھا لیتی ہوں کیونکہ آپ کو لائف میں ایک balance چاہیے ہر وقت ایک بورنگ diet اور صرف آپ کی balance tight آپ کا گھر کا پکا ہوا کھانا ہوتا بالکل if you visit any good nutritionist ضروری نہیں کہ آپ نے private hospitals میں جانا ہے آپ کو گھر میں کھانا بناتا ہے آپ کو گھر میں کھانا بناتا ہے آپ کو گھر میں کھانا بناتا ہے آپ کو کھانا بناتا ہے آپ کو simple وہی کھا کر اپنا وزن کم کرنا ہے ایک balance کی ضرورت آپ کو پتا ہونے چاہیے آپ کھا کر رہے ہیں اس میں پھر کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم spot reduction کر سکتے ہیں ہم صرف اپنے hips کا fat کم کریں گے یہ بھی possible نہیں ہے یا آپ نے لائپوسکشن ہی ایسا کوئی پروسیجر کروایا یا آپ ایکسرسائز بھی اپنی کریں بالکل اس میں یہ کہ آپ کی body کو صرف cardio exercise اس کی ضرورت ہے اگر آپ نے brisk walk کیا آپ کو treadmill پہ جانے کی بھی ضرورت آپ کے knees effect ہو سکتے ہیں کچھ لوگوں کے ہو جاتے ہیں اگر آپ brisk walk بھی کر رہے ہیں تو آپ کی body نے fat پہلے وہاں سے نکال جہاں سے اسے لگے گا کہ یہاں پر زیادہ اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی special ڈائٹ کرنی ہے کوئی ایک boring ڈائٹ پلین آپ کو فالو کرنا ہے آپ بیلنس رائٹ لے ستے ہیں وہ کھانا جو آپ کے گھر میں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پورشن کنٹرول کتنا ہے اس کی ٹائمنگ کیا میں نے کتنے میلز ڈیلی لے ہمیں فروا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت سارے لوگ کیٹو ڈائٹ اور یہ ساری چیزیں ان کے لئے فروا نے ایک بہت میسیج دیا اور اب جو آج سیب بات بتائی ہے تو وہ آج ساری کہانی کی مجھے بات تیزنا آج کا شو انفرمیٹیف تھا ہم نے کوشش کیا آپ کو زیادہ سے زیادہ انفرمیشن دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی ہماری کر ہمیں فیس بک پر فیڈ باک ضرور دیجئے ہمارا پیج ہے جاگو لاہور کے نام سے اور شام پانچ بجے رات ایک بجے مارا شو ریپیٹ کی ہوتا ہے تب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی کر تب تکیلی اللہ حافظ